السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اظرات میں پھر حاضر ہوں ایک کے نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس ویڈیو میں ہم جو وظیفے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب کسی شخص کے ڈنک والا جانور جیسے بچھو تدہیہ وغیرہ کٹ لے تو جو ہے آپ کو پڑھنا کیا ہے کس طرح سے جو ہے کیا پڑھنا ہے جو اس کے بچھو وغیرہ کا چڑھے نہیں ٹھیک ہے تو اسی کے بارے میں میں آج آپ کے ایک آیت بتانے والا ہوں قرآن کریم کی امید کرتا ہوں آپ حضرت خیر وافیس سے ہوں گے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں اور ویڈیو کو لائک کردیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سورت شعارہ کی یہ مبارک آئیتیں وَعِدَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِ اگر کسی شخص کو بچھو یا تیتیہ وغیرہ ڈنک والا جانور ڈنک مارے اس آئیت مبارکہ کو پڑھ کر جھاڑے یعنی جس جگہ جو ہے کاتا ہے تیتیہ وغیرہ نے اس آئیت مبارکہ کو پڑھ کر جو ہے اس جگہ پر جھاڑے ترقیب یہ ہے کہ یہ کہ جس جگہ ڈنک مارا ہو وہ جگہ چٹکی سے دبائے اور تین مرتبہ آئیت مبارکہ یہ میں نے آپ کو بتائی پڑھ کر پھونکے دوسری مرتبہ سات دفعہ تیسری مرتبہ یارہ دفعہ چوتھی مرتبہ اکیس دفعہ انشاءاللہ تفلیف بلکل دور ہو جائے گی آپ نے پڑھنا چاہا ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِي اب ایک دوسرا بھی وظیفہ آپ سمات کریں سورة الانشقاق اس سورة الانشقاق کو پڑھ کر جو ہے پڑھنا سورة الانشقاق کو پڑھ کر دم کرنا بچھو کے زہر کو ختم کرتا ہے یعنی کسی کو بچھو نے کٹ لیا ہے تو سورة الانشقاق جو کہ قرآن کریم کی ایک بہت تھی جو ہے مشہور و معروف سورة ہے اس کو پڑھ کر کے دم کر دیجئے جی جگہ بچھو نے کٹا ہے ہاتھ وغیرہ پر اور تو انشاءاللہ رب العزت اس کی برکت سے زہر بالکل ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے آپ ذات اس پر جو ہے عمل کریں اگر کسی شخص کو بھی بچھو وغیرہ کٹے تو یہ پڑھ کر کے آپ ان کی ہیلپ کیجئے اللہ حافظ السلام علیکم حالت اللہ